لیکن تمام سیاست کے پیچھے محرک ایک ہی ہے کہ ہم نے انتخابات جیتنے ہیں اور طاقت میں آنا ہے تمام جماعتیں اپنا پورا زور لگائیں گی انتخابی محول آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گیا ہے ہر جماعت کی بہرحال کیفیت وہ نہیں ہے جو دوسری جماعت کی ہے ہم نے آج کے پروگرام کے اندر اپنے پیلیس کے ساتھ یہ بات کرنی ہے کہ مختلف جماعتیں بڑی جماعتیں اپنے آپ کو اس وقت کس جگہ پر دیکھ رہی ہوں گی اور ان کی حقیقت کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کہاں پر کھڑی ہے پاکستان طریقہ انصاف کہاں پر کھڑی ہے پاکستان پیپس پارٹی کہاں پر کھڑی ہے اور اگر وقت بچا تو ہم ایم کی ایم کی بھی بات کریں گے پاکستان اس تحکام پارٹی جیچی جو نئی جماعتیں ان کی اوپر ہم نے سیپرٹ شوز کیے ہیں لیکن آج ہم فوکس کریں گے وہ جماعتیں جو اب سے چند ہفتے کے بعد طاقت میں نہیں ہوں گی پاکستان طریقہ انصاف تو خیر طاقت سے پہلی فارق ہو چکی ہے ان کا شو ابھی شروع ہونا ہے you're going on air like next week yeah next week good luck to you ہمارے پاس منعالم موجود ہے صافی تجزیاکار اور اب ان کا شو جو ہے ہم پر ہم دیکھیں گے آپ نے ابھی شو آپ کا بھی اگلی ویگ جا رہا ہے next to next to next week so good luck to you as well and sana mirza public news کیوں پر آپ کا شو بھی جو ہے اگلی ہفتہ اتفاق ہے ہم نے ایسے نہیں پیلل بنایا اگلی ہفتہ نہیں آج ہی منڈے سے آج ہی منڈے سے جب ہم یہ شو کر رہے ہوں گے تو ان کا شو بھی on air ہو رہا ہوگا so all three of you good luck and welcome i sound like the chief justice yes good to see you good to see you you didn't say that starting with you sadhya let's look at pakistan muslim league noon اب لیپ ٹپ سکیمے بھی شروع کر دی ہے اب انہوں نے کیمپن بھی شروع کر دی ہے noon کی position کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی حکومت کی resolution سے کچھ ہفتے پہلے اور سیاسی منظرنامے کے کیسے بلکل آپ نے صحیح point out کیا کہ جو laptop schemes اور اب اس قسم کے convention center کی جو events ہیں ان میں آنے والے دنوں میں آپ کو تیزی نظر آئے گی کیونکہ noon league کو اندازہ ہے کہ ان چیزوں سے فرق تو پڑتا ہے election campaign ایک وہ momentum اب آپ اپنا gain کرتی بھی نظر آ رہی آپ کو اور شاید ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ زرداری سب بہت پہلے جا کر بیٹھ گئے تھے لاہور اور پارٹی کو ریوائیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے پھر electables کو بھی پارٹی میں لے کر آنا شروع ہو گئے بہت سارے people's party کے جو لوگ ہیں آپ کو وہ نظر آئے گا KPK سے پنجاب سے وہ electables ہیں especially وہ لوگ جو ساؤتھ پنجاب سے joining دے رہے ہیں so i think noon league کو بھی اندازہ ہوا کہ ہم نے تھوڑی دیر کر دی but ڈیر آئے درست آئے but اس campaign کا فائدہ اس وقت ہوگا جب obviously جلسے ہونا شروع ہوں گے جب ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور پھر یہ حوالے دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا بلکل بلکل کہ ہم نے یہ لابٹو ابھی وہ بڑا زبردست وہ ایڈ بھی چل رہا ہے نا حکومت کا نواز شہباز شریف صاحب کو دکھا رہے ہیں اس میں کہ ہمیں یہ فساد اور فتنہ نہیں چاہیے ہم نے عوام کو جوانوں کو ہم نے وہ وینڈوز کھولتے ہیں ان کو بھی سمجھ آگے کہ ڈیجیٹل دور ہے اب تو مجھے اب ان چیزوں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا تو لیٹل ٹو لیٹ ہوگا یا آپ کے خالبے مونا چل جاتا پاکستان میں ابھی ان کا بس ٹائم ہے Actually Talat صاحب ایسا ہے کہ PMLN جو اپنے anti-establishment بیانیے سے drift away ہوئی ہے I think ان کو شاید اس کی electorally کوئی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں خدمت اور development یہ تمام چیزیں تو پہلے بھی انہوں نے بہت اپنے agenda پر رکھی ہیں اور اس پر کافی سکتی ہے خادمیں پنجاب اور یوں تمام ہاں وہ تو شہباز صاحب وہ پہلے بھی تھے But I think جو primarily ان کا سیاسی narrative رہا ہے جس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے اور اس سے دور جانے کا نقصان بھی ہوا ہے as per their own admissions آپ کو پنجاب کے بڑے پیمانے پر جو by elections ہیں وہ اگر ہم یاد کریں تو I think اس کا ایک ان کو کچھ کرنا پڑے گا at least یہ کہ اس سے کچھ قربت اختیار کرنی پڑے گی یا کچھ اس کو دوبارہ کچھ ownership دکھانی پڑے گی دوبارہ anti-establishment وہ تو شکر کر رہے ہیں پرو establishment ہوئے اب وہ اس طرف نہیں جائے یا establishment پرو PMLN ہوئی ہے Everything has a cost तالت صاحب یا تو اس کی یہ والی cost bear کر لیں یا electorally وہ cost bear کر لیں لیکن ان کو اب وہ کیا اپنا فیصلہ شکریہ لیکن سنا ان کو بس جو دو بھائیوں combination ہے وہ کافی اچھا کام کرتا تھا good cop bad cop تو نہیں تھا لیکن soft cop tough cop یقیناً تھا اب شاید نواز شریف صاحب وہ جو vote کو عزت دو کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن مجھے کیوں نکالا اور یہ کیا ہوا اس کی طرف نہ جائیں یا ہو سکتا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی طرف جائیں I don't know that's another way of probably creating anti-establishment دیکھیں میرا خیال ہے کہ تمہاری دونوں panelists انہوں نے بڑیت تک یہ بات ضرور کیا ہے لیکن مجھے personally یہ لگتا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور campaign mode میں نہیں ہوں گے جو بظاہر ابھی تینوں political جو بڑی parties ہیں وہ ہمیں campaign mode میں نظر نہیں آتی ہیں کیونکہ election ایک wake situation میں ہے لیکن اگر تو اس چیز کو ہم دیکھنے سے تعلق رکھ سکتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہے مریم نواز صاحبہ ان کا بیانیاں ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا کیونکہ جب مشکل حالات تھے اس وقت وہ فیض صاحب کو بھی رگڑتی تھی عمران خان صاحب کو بھی رگڑتی تھی لیکن اب نون لیگ جو ہے وہ اندرونی تو اپنے میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی چیز نہیں رہے جن کو discussion میں لانا چاہیے لیکن اگر ان کو ابھی بھی lime light میں رکھنا ہے تو پھر obviously ان کو کہیں نہ کہیں اس بیانی کو استعمال کرنا پڑے گا لیکن مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ election campaign میں ان کو اتارنے کے لیے کوئی اچھا بیانیاں دینے کی ضرورت ہے جس طرح کسے IMF کے agreement جس میں delay آیا اس کے علاوہ ابھی تک جو ہم بات کر رہے تھے کہ عوام کے سامنے اب کیا چیز لے کر election میں اتریں گے تو مجھے personally میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو بڑے strong narrative کی ضرورت ہے جو اس وقت نون لیگ کے اندر نہیں پایا جاتا موجود نہیں ہے لیکن آپ نے اس لکھایا کہ یہ election ابھی کچھ دو رہا تو یہ جس طرح پری مونسون رینز ہوتی ہے تو یہ پری مونسون پری election کے سامنے کہ موڈ بنتا جا رہا ہے اس میں ایک چیز میں ضرور اٹ کرنا چاہوں گے کہ جو پی ایم ایلن کے حوالے سے زمنی elections کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پر ان کو ان لوگوں کی وجہ سے بھی نقصان اٹھانا پڑا جو عرفے آم میں جن کو لوٹے کا جاتا ہے اب یہاں پر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں لوٹے نہیں کہا کہ ہمیں لوٹے کا کریں ہم لوٹے ہیں اپنے گھر واپس لوٹے اپنے گھر واپس لوٹے وہ لوٹے نہیں کہتے لوٹے تھے ان کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا حالہ کہ بھرپور کیمپینز کی تھی مریم نواز صاحبہ نے لیکن وہ جہاں جہاں کرتی تھی وہاں ہار جاتے تھے ہار جاتے تھے یہ بھی ہے اب اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ صرف ایکٹی بلز کے چکر میں اپنے لوگوں کو نہیں آپ اگنور کر رہے ہیں بکہ یہ اس وقت ہوا ان کے اپنے لوگ بہت سارے ناراض ہو کے وہ کیاپس مختلف اگر کھولیاں نہیں بھی بات کر رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ ان کی ناراضگی ہے ہلکے کے اندر اب آج کل ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہلکے میں جا کے تقریر بھی کر رہے ہوں تو وہ آپ کو ٹوٹر پہ اور فیس بک پہ نظر آنا شروع جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں جو نئی لوٹ ہے ان کو آنے کی جگہ نہیں ملتی سپیس نہیں ملتی بلکل صحیح ہے رامنا تنویر جیسے خاج آصف صاحب جیسے لوگ ہیں شاید وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لائیلٹیز پروف کی ہیں ثابت کی ہیں ساد رفیق ہوگا یا باقی ہوگا تو وہ بھی جگہ ہے پٹ نئے لوگوں کو بھی مریم نواز آئیب یہ بڑا دلچسپ ہوگا پرو ڈیویلپمنٹ ہوگا اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ہلکے کی بات کی کہ جی تنظیم سازی بھی کرنی ہے ریکنیکٹ بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ سب کچھ تب ہوگا کیا یہ سب کچھ تب ہوگا جب نواز شریف واپس آئیں گے یا آپ کے خیال میں مریم نے چونکہ چیف آگنائزر ہیں کچھ کام کا آغاز تو کیا ہوا ہے اس کا بھی کچھ نتیجہ آپ کو نظر آنا لگے گا نواز شریف کی انتظار میں سب موجود ہیں I do really think نواز شریف صاحب کا واپس آنا بہت ضروری ہے پارٹی کی صحت کے لیے اور ظاہر ہے ان کو اب آنا بھی چاہیے کوئی زمانہ تھا کہتے ہیں ان کا جانا پارٹی کی صحت کے لیے بہت اچھا بہت اچھا ہے اور ان کو سی آف کرنے بھی کوئی نہیں جاتا تھا بہت ساری چیزیں تھیں لیکن یہ ہے کہ اب ایسے حالات ہیں کہ اگر وہ نہ آئیں تو کوئی اس کی کوئی logical explanation at least one cannot make ان کی پارٹی کی طرف سے بھی کوئی نہیں آ رہی کیونکہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی delay ہے تو ظاہر ہے ہم سب کو پتا ہے کہ کچھ عدالتی معاملات ہیں اور شاید ان کا کوئی fate آگے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہوگا but I think ان کی واپسی ضروری ہے کیونکہ جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی بھی ان کی اوپر اگزسٹ کرتے ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جو خطرناک ترین کمرہ وہ ہوتا ہے جو توقعات سے بھرا ہوا نواز شریف واپس آنے ان کے ساتھ توقعات اتنی جوڑ دی گئی ہے کہ پارٹی بھی ٹھیک کرے گا بیانیاں بھی ٹھیک کرے گا ووٹ کو بھی موٹیویٹ کرے گا موبلائز کریں گے پھر بلکل مجھے لگتا ہے کہ مسلم league noon itself بڑی اوور برڈن ہے دیکھیں پچھلے ایک سال ڈیڑھ میں جو کچھ ہوا شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنیسٹریٹر ضرور تھے لیکن ویسے پرائم منسٹر ان کو وہ سپورٹ نہ noon league میں ویسے بھی ملی کیونکہ وہاں پر بھی ہلکے بندیاں تھی گروپس تھے اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے بھی صرف نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو استعمال کیا تو بظاہر مجھے لگتا یہ کہ شہباز شریف صاحب اب اس پوزیشن میں نہیں رہے لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دو چوائسز اگر ہم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ان دونوں بھائیوں میں تو وہ شہباز شریف صاحب کی ہی چوائس بہتر ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو اس سے پہلے وہ ضرور ایکسپیکٹ کریں گے اپنے بھائی سے کہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف پیدا کریں جس کی مثال دے رہی تھی کہ لیپ ٹوپس بانٹ رہے ہیں اور اس قسم کی پرکس دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے پرک سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا پرک سے اسی وقت فرق پڑے گا جب عبام کے سامنے آپ میجر ڈراسٹک چینجز لائیں اکنومکلی لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن ایک لاس پوائنٹ وہ یہ کہ میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تب واپس آئیں گے جب ستمبر کا مہینہ شروع ہوگا ستمبر کا مہینہ اس سے پہلے کافی انٹرسنگ مہینہ ہے جو شاندار ریکارڈ ہے نواز شریف صاحب کے والے سے اس کے پیشن حضر نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ وہ ریٹائر ہو تو پھر میں واپس آؤں